علماء اور مشاہِخ ہر دور میں بکاو مال بھی رہے رہے عمران خان آکس فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن لڑ رہا چلیں جو بھی ہوگا مجھے اس سے اختلاف ہو آپ کو اس سے اختلاف ہو پاکستانی تو ہے نا اور کسی پاکستانی کا نام آ جانا پاکستان کے لیے عزاز ہے یا نہیں ہے بولیں تو صحیح مقابلے میں کون ہے ٹونی بلیر سابق وزیراعظم برطانیہ بورس جانسن اور ایک جرمنی کی چانسلر تینوں بڑے بڑے نام اور چوتھا جو پاکستان میں قیدی ہے اس کا نام انہوں نے شامل کیا ہم نے تو نہیں کروایا پاکستان نے تو نہیں کروایا ہماری حکومت وہاں پہنچ گئی ہے کہ اس کا نام نکال دیں یہ تو قید ہے ہمارے ہاں جیل میں ہے یہ تو بڑا قرب تربہ دنوان تھا ہماری حکومت سرکاری خرچے پہ وہاں مضمون چھپوا رہی ہے بے غیرتی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں ہاتھ لگا لگا کے انہوں نے یہ درخواست بھی خارج کر دی انہوں نے کہا اپنی درخواست اپنے پاس رکھو اور سروے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک جیل میں بیٹھا ہوا عدمی آکس فورڈ کا چانسلر منتخب ہو جائے گا سروے یہ بتا رہے ہیں ہمارے گھٹیا پن کی حد یہ ہے کہ ہمیں نہ ملک کے نام کی فکر ہے نہ اسلام کے نام کی فکر ہمیں ذاتی دشمنی ہیں کہ ہمارا ذاتی دشمن ہے بس باقی جو مرضی ہو یہ کسی صورت نہیں آنا چاہیے تو یہ ہر بادشاہ ہر دور میں کرتا رہا امام ربانی حضرت مجدد الفثانی کے خلاف پروپیگنڈا مشینریں ساری کھل گئی پیسہ جھوک دیا گیا عمران خرید لیے مولوی خرید لیے امام ربانی نے پرواہ نہیں کی ڈرے نہیں گھبرائے نہیں لوگوں نے بتایا حضرت آج دو دربار لگ رہے ہیں ایک دربار اکبری اور ایک دربار محمدی اور نقشہ بھی آکے بتایا کہ ایک دربار جو ہے وہ عیش و عشرت شان و شوقت ترہ ترہ کے دسترخان اور دوسرا دربار ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں ٹوٹی پھوٹی کناتیں فرمایا چلو ہم دربار محمدی میں چلیں گے آج کا کوئی مفتی ہوتا کوئی پیر جالی پیر ہوتا وہ کہتا ہم تو دربار مریم میں جائیں گے یہاں دربارے آرمی چیف آسم منیر میں جائیں گے وہ بلاتے رہتے ہیں نا علماء کو علماء مشاہد کنونشن کرتے ہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم بڑے دیندار ہیں علماء اور مشاہد ہر دور میں بکاؤ مال بھی رہے رہے امام ربانی نے فرمایا ہم چلیں گے دربار محمدی میں اونچی آواز سے شان و شوقت دوسری طرف کرسیاں سوفے دستر خان دوسری طرف ادھر پھٹی پرانی دریاں دار روٹی فرمایا ہم دربار محمدی میں جائیں گے اور دربار محمدی میں آئے سبحان اللہ اور جو چند درویش آپ کے ساتھ تھے خوش نصیب تھے اس لیے کہ جب ایسا مقابلہ ہوتا ہے نا کہیں جب کہیں ایسا مقابلہ پڑتا ہے تو پھر نگاہ پاک نگاہ خداوندی جو ہے وہ دربار محمدی والوں پہ ہوتی نواز شاعت کی بارش دربار محمدی والوں پہ ہوتی جب کبھی دشمنان دین دشمنان اسلام دشمنان خدا و رسول کے ساتھ مقابلہ پڑ جائے تو جو درویش جو مجاہد دشمنوں کے خلاف کھڑا ہو نگاہ پاک اس کی طرف ہے حضرت مقابلہ یہاں پڑ گیا مرزے کا اور پیر میر علی شاہ کا پھر مقابلہ پڑ گیا مرزے ناصر کا اور حضرت مولانا شاہ حمد نورانی کا قومی اسمبلی میں مقابلہ پڑ گیا اللہ کی عزت کی قسم جتنے روحانی لوگ تھے جو جو مجھے بزرگ ملا انہوں نے کہا جب مولانا نورانی اور مرزے ناصر کا مقابلہ پڑا تو نگاہ مصطفیٰ مولانا نورانی پہ تھی کیوں جی امام ربانی حضرت مجدد مجدد الفثانی سیدنا فاروق عظم کی اولاد میں سے ایک درویش سے فرمایا ایسا کرو اٹھو اور یہ ہماری کناتے ہیں اور اس پورا جو انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے اس کے ارد گرد جا کے ایک لائن کھینچاؤ سبحان اللہ ایک سادہ سا درویش اٹھا اس نے جا کر لائن کھینچ دی بس لائن کھینچنے کی دیر سی طوفان آ گیا ایسا طوفان آیا کہ وہ دربار اکبری کے بانس دربار اکبری کی کناتے ہیں اور لوگوں پہ گری میز اُلٹ گئے ایک طرف آنجی طوفان اور دوسری طرف جو دربار محمدی میں بیٹھے ہوئے وہاں اثر بھی نہیں ہے اس کا وہاں نام و نشان بھی نہیں آنجی کا دیوار کھینچ دی رہاں سر میں بانس لگا اکبر کے بعد نے لکھا تین دن بعد نے لکھا سات دن زخمی رہ کے بیمار آلت میں مر گیا اور اس کے ساتھ ہی جو اس نے آئین اکبری بنایا تھا نیا آئین اسلام کے مقابلے پہ وہ آئین بھی دفن ہو گیا جہانگیر آ گیا کان بھرنے والے منسٹروں نے جہانگیر کے بھی کان بھرے انہوں نے کہا مجدد صاحب تمہاری حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے نئی اعتبار تو ان کو بلا کے دیکھ لو اور اکبر نے کیا کیا تھا اکبر نے یہ کیا تھا کہ جو بندہ دربار میں آئے پہلے آکے اکبر کو سجدہ کرے یہ آپ نے سن رکھا ہے اکبر کو سجدہ ہوتا تھا ایمان سے بتائیں کہ ایمان والوں کے نزدیک کسی غیر خدا کو بھی سجدہ جائز ہے یہاں رکھ کے ایک بات ارض کر دوں کچھ پیر سوشل میڈیا پہ دکھائے جاتے تصویریں دکھائی جاتی ہیں مریض سجدہ کر رہے ہیں وہ پیر نہیں ہیں وہ خنزیر ہیں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے نزدیک اہرے خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے شرق ہے حضر کو تک جھکنے سے بھی منع فرمایا اکبر کو سجدہ ہوتا رہا امام ربانی مقابلے میں آئے ہٹانے کی کوشش کی خود مارا گیا جہانگیر آیا اس نے بھی وہ سجدہ جاری رکھا شکایت کی لوگوں نے کہ یہ بادشاہ تجھے مانتے نہیں ہے اگر اعتبار نہیں آتا تو بلا کے دیکھ لو یہ دربارش بادشاہی سر انجام نہیں دیں گے بجا نہیں لائیں گے بلایا گیا اب بلا کے بادشاہ نے سوچا اگر انہوں نے آکر مجھے سجدہ نہ کیا میری تعظیم نہ کی تو میرے پلے کیا رہے گا میری تو عزت خاک میں مل جائے گی جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا دوسری طرح ایک چھوٹی سی کھڑکی سے راستہ بنوایا گیا جو جب کھڑکی سے سر نیچے کر کے اندر داخل ہوں گے تو میں کہوں گا دیکھو انہوں نے سجدہ کر دیا کافی ہے میرے لئے اپنی عزت بچانے کے لئے کہوں گا حضرت امام ربانی مجدد الفثانی تشریف لائے اور فراست امانی سے دیکھ لیا کہ یہ کیا چاہتا ہے کھڑکی کے اندر سے داخل ہوتے ہوئے پہلے اپنے پاؤں داخل کیے سر پیچھے رکھا آرام سے پاؤں داخل کرنے کے بعد بعد میں سارا اندر داخل کیا اقبال نے جب یہ سارا ماجرہ پڑا اور دیکھا تو اقبال کو وجد آ گیا اس نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے با گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے بادشاہ کے دربار میں بھی گردن نہیں جھکائی بادشاہ نے کہا ان کو گرفتار کرو اور گوالی آر کی جیل میں بند کر دو کیوں جی گوالی آر کی جیل میں بند کر دیا گیا جہانگیر سے بھی مقابل دو بادشاہوں سے مقابلہ کیا میرے امام شیخ سرحمدی حضرت احمد فاروقی امام ربانی شہباز الامقانی مجددی الافثانی رضی اللہ تعالیٰ نے دو طاقتور بادشاہوں سے مقابلہ کیا ہندوستان پاکستان افغانستان یہ سارے ملک سلطنت میں شامل تھے بادشاہ بھی وہ جس کو روکنے والی کوئی کیبنٹ نہیں تھی کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی